حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے پر اگر بتاؤں تو بڑی لمبی کہانی ہے تقریباً ساڑھے دس سال کا دور ہے اسلام کو آپ کے ذریعے ایسی مدد ملی ہے کہ پورے تاریخ صحابہ میں اتنا چمکتا ہوا دور کسی کا نہیں جو امیر المومین حضرت عمر کا عجیب و غریب اسلام کو ترقی لگ رہا تھا کہ پوری دنیا میں اسلام کی آندھی تھی اسلام کا توفان تھا ساری دنیا میں اسلام چلتا چلا جا رہا ہے اور ہر طرف سے روزانہ خبریں آ رہی آج اسلام آج اسلام آج اسلام اور اس اللہ کے بندے نے کیا بھی تو ایسا ہی تھا جب صحابہ اکرام مصر پہنچے ہیں البدایہ بن نہایہ عربی کی کتاب ہے اس میں ایک واقعہ لکھا ہوا ہے سن کر حیرت ہوتی ہے جب صحابہ اکرام پہنچے مصر کے علاقے میں اور وہاں جا کر مصر کا حال دیکھا کہ مصر کا حال کیا ہے وہاں سے خط آیا ہے اور خط میں یہ لکھا ہوا ہے کہ جب یہاں پر بارش نہیں پڑتی پورے مصر میں غربت ہوتی ہے سوخہ پڑتا ہے اور جب یہاں بارش ہوتی ہے تو پانی کے نکلنے کے لیے راستے نہیں ہیں اس لیے پورے مصر کے علاقے میں گاؤں میں پانی ہوتا ہے گار ہوتی ہے کیچڑ ہوتی ہے گیلی مٹی ہوتی ہے یہاں کے لوگوں کا زندگی گزارنا دو بھر ہو جاتا ہے وہاں سے عمر بن العاص نے خط لکھا اور یہاں سے امیر المؤمنین نے ان کو خط لکھا کہ دریائے نیل کا پانی ان کے کھیتوں کے قریب لانے کے لیے ہماری طرف سے بیس ہزار مزدور فورا لگا دو بیس ہزار مزدور اور اس وقت مصر میں ایک مسلمان بھی نہیں تھا آپ گئے ہیں دین کی دعوت لے کر ان کا کھیت دیکھنے کے لیے گئیں آپ دین کی دعوت لے کر گئے گئیں یا ان کا پانی کا نظام دیکھنے کے لیے گئیں نہیں امت خیر امت تھی کنتم خیر امتن مجھے بڑی تکلیف ہوتی ہے کہ ہمارے لوگوں نے اس کے ترجمے کو چھوٹا کر دیا کنتم خیر امتن تم بہتر امت ہو اگر دنیا میں کہیں مصیبت ہے تو میری مصیبت پریشانی ہے تو میری پریشانی اگر کسی کو پانی نہیں ملا تو مجھے نہیں ملا اگر کسی کے گھر پر افتاد آئی تو میرے اوپر آئی یہ اسلام ہے اور آپ کو تاجب ہوگا کہ تقریباً بیس ہزار مزدور لگے اور مہینوں تک مدینہ منورہ کے بیت المال سے ان مشرکوں کے لیے ان کافروں کے لیے خدا کے منکروں کے لیے اللہ کے رسول کو ناماننے والوں کے لیے مدینہ کے بیت المال سے پیسے گئے ہیں اور ان کے لیے پانی کا انتظام کیا گیا ہے کہا ٹھیک ہے ہم دعوت تو دیں گے مگر مطلب کیا تھا کہ تمام صحابے کرام نے اپنے آپ کو یہ بتا دیا تھا کہ نہیں ہم تمہاری ضرورت ہیں میرے جملے پر غور کیجئے گا ساری دنیا یہ سمجھ رہی تھی کہ مسلمان پانی جس طرح سے میرے لیے ضروری ہے کھانا میرے لیے ضروری ہے نیکی کرنا میرے لیے ضروری ہے خدا کی قسم پوری دنیا یہ سمجھ رہی تھی ہمارے ملک میں مسلمانوں کا آنا ضروری ہے اس کے بغیر ہم انسان نہیں بن سکتے اللہ اکبر بڑے بڑے غیر مسلموں نہ لکھا ہے کہ جب کہیں پر مسلمان گئے تو وہ کہتے تھے کہہ رہے ہیں آپ نے آنے میں بڑی دیر کی آپ نے آنے میں بڑی دیر کی ہم تو نا معلوم کب سے آپ کا انتظار کر رہے ہیں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نو کا یہ دور یہ زمانہ یہ ترقی اور دوسری طرف حال یہ ہے کہ ایک موقع پر ایک صاحب نے آگ کو اپنے گھر میں دیکھا اتنی سی آگ جلائی دوپیر میں یہ شام کے وقت میں اور آگ جلانے کے بعد امیر المؤمنین حضرت عمر اس کی طرف کو اپنی انگلی لے کر جاتے ہیں آگ کے اوپر کو اور کہتے ہیں کہ عمر اگر اسے برداشت کر لے تب جہنم کی سوچنا ہم اس اسلام کے ماننے والے ہیں اس اسلام کے